ہم کہاں سے وہ دماغ لے آئیں ہم وہ کہاں سے آئیڈیا لے آئیں ہم کہاں سے وہ کتاب لے آئیں جو ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھا دے شاید مشکل بہت ہے لیکن ایک ایسے کتاب موجود ہے جس کا نام ہے قرآن مجید جسے ہم فرقان بھی کہتے ہیں اس میں کئی ایسے آئیڈیاں ہیں اور کئی ایسی باتیں ہیں جو یہ فرق کرنا سکھاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے آپ اسے کیسے پہچان سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم میں ہوں ساجد رزوی آئیے آج اسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس پروگرام میں ملاقات کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آلی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب سے سلام علیکم آگا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اتنی چھوٹی سے زندگی ہے اس میں پریشانیاں بہت ہیں اور اس میں بہت ساری ارچنے بھی ہیں حق ہے باطل ہے سب کو سمجھنا بہت مشکل ہے کوئی طریقہ قرآن مجید میں جو یہ بتائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے کرنے کا طریقہ یا سلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا و یکفر انکم سیعاتکم و یغفر لکم واللہ ظل فضل العظیم ایمان والو اگر تم تقوی الہی اختیار کروگے تو وہ تمہیں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی کرے گا تمہارے گناہوں کو ماف کر دے گا وہ بڑا فضل کرنے والا ہے آپ اگر غور کریں یہ سورہ کون سے ہے آبا یہ سورہ انفال آیت ممبر ٹوئنٹی نائن انتیسویں آیت میں ذکر ہوا ہے انتیسویں آیت میں قرآن مجید واضح لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تقوی الہی تمہارے اندر کون سی صلاحیت پیدا کرے گا مجھے ایسا لگتا ہے شاید کوئی چشمہ اشمہ ہے کہ تقوی تقوی ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں اکثر تو ایسا پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے سے ہی ہوگا کہ ہم عبادت میں اضافہ ہو جائے گی ہماری عبادت میں یا ہم بہت اچھ ہو جائیں گے یا کوئی چشمہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں آپ کی خدمت میں بہت ہی ایک ایسی تقوی کی ڈیفنیشن بتاؤں جو امام معصوم کی زبان سے یعنی تقوی کی سے کہتے ہیں امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں تقوی یعنی کیا یہ ہمارے نوجوان بہت آسانی سے دونے چونکہ یہ لفظ ہر جگہ سنتے ہیں اور بعد میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ تقوی یعنی کیا مولا فرماتے ہیں تقوی یعنی کیا حضرت سے جب سوال کیا گیا یعنی تقوی کی مولا آپ تقوی کی ڈیفنیشن بتائیے کہ تقوی کی حضرت نے فرمایا جہاں پر پہنچنے کا خدا نے حکم دیا ہے وہاں پر ایسا نہ ہو کہ تم نہ پہنچو اور جہاں پر نہ جانے کا حکم دیا ہے ایسا نہ ہو کہ تم وہاں چلے جاؤ یعنی جہاں خدا کہے جاؤ وہاں تمہارا ہونا ضروری ہے جہاں سے خدا کہے دور رہو وہاں سے دور ہونا ضروری یہی تقوی ہے اگر خدا کہتا ہے ماں باپ کی اطاعت کے وقت موجود رہو تقوی ہے اگر خدا کہتا ہے نامحرم کی جانب نگاہ کرنے سے دور رہو یہاں سے دور ہو جانا یہی تقوی ہے اب یہ تقوی کرے گا جیسا کہ آئے کریمہ ہم لوگوں نے پڑھا تقوی ایک عظیم نعمت آپ کو جو دے گا جو قرآن کریم بتا رہا ہے فرقان یہ بہت اہم چیز ہے ہر زمانے میں اور خاص کر آخر الزمان میں جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں حق کو باطل کافی کنفیجن لے کر آتے ہیں چونکہ باطل عموماً حق کے لباس میں آتا ہے اور دونوں حق تھیلاتے ہیں اور دونوں اپنے آپ کو دونوں کا دعویٰ بھی حق کا ہوتا ہے اور باطل ایسا نہیں ہو جائے کہ پوری طرح اپنے چہرے میں آ جائے باطل چونکہ اگر اپنے اصل چہرے میں آ جائے تو کوئی اس کے قریب جائے گا لہذا وہ حق کا ایک ہلکہ سے لباس وڑ کر آتا ہے اب یہاں پر کوئی ہو جو مدد کرے اس کی وہ تقویٰ ہے عیساء کریمہ میں کہہ رہا ہے کہ اگر انتک تقو اللہ تم تقویٰ الہی اختیار کرو گے تو اللہ یجعل لکم فرقانا اللہ خاص صلاحیت تمہارے اندر پیدا کر دے گا کہ تم حق کو باطل کو جدہ کر سکتے تو سمجھ جاؤ گی یہ صلاحیت ڈیولپ ہو جائے گی اور اگر یہ سکل ڈیولپ ہو جاتی تو شاید زندگی بہت مزیدار ہو جائے اور کیوں معلوم ہے اب میں اپنے بچوں کو اور جوانوں کو قریب لے جا کر رکھوں کیوں تقویٰ یہ کام کرے گا تقویٰ ایسا تو نہیں کوئی مشین فٹ ہو گئی اب اس کے بعد حق کو باطل نہیں تقویٰ کرتا کیوں معلوم ہے جب آپ خدا کو نظر میں رکھیں تقویٰ یعنی خدا طرح کا ہنر نہیں ہو گیا یہ یعنی یہ تقویٰ سیکھنا یا عمل میں لانا تو یہ ہنر ہو گیا نا یہ ہو گیا مطلب اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ زندگی کس کے مطابق گزار رہے ہو آپ زندگی خدا کی مرضی کے مطابق تقویٰ یعنی خدا کی مرضی اب جب یہ صلاحیت آپ کے اندر آ گئی تو ہوگا کیا معلوم ہے آپ کو حق کو باطل کا فرق معلوم ہی کیوں نہیں پتا چل پاتا چونکہ کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے لالچ کا پردہ ہوتا ہے کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے تعصب کا پردہ ہوتا ہے کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے خاندان کا پردہ ہوتا ہے کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے مقام منصب شہرت یہ سب پردیں جو حق کو باطل کو دیکھنے نہیں دیتے جب آپ تقویٰ لے آو گے تو تقویٰ کیا کرے گا ان تمام پردوں کو ہٹائے گا چونکہ وہ آپ کو صرف ایک چیز دکھائے گا خدا یہ حکمِ خدا ہے یہ نافرمانی خدا ہے تو تقویٰ ان پردوں کو ہٹا دیتا ہے جیسے ہی آپ کی آنکھوں سے پردے ہٹے حق کو باطل آپ کے سامنے روشہ میں یعنی گویا جیسے نہیں ہوتا ہے کہ اجالہ ہو جائے اندھیرہ ہے تو ٹکرا رہے ہیں اجالہ ہو جائے تو نہیں ٹکراتے چونکہ ہم کو پتا ہے کہاں دیوار ہے کہاں راستہ ہے کہاں پر دروازہ ہے تقویٰ یہی کام کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک نور لاتا ہے اسی لئے وہ روایت ہے نا کہ مومن نور اللہ سے دیکھتا ہے خدا کے نور سے دیکھتا ہے خدا کے نور سے دیکھتا ہے یعنی کیا یعنی جب اس کے اندر ولایت خدا آ جاتی ہے تو اس کی زندگی سے اندھیرہ ختم ٹکراتی قدم کب ہے معلوم ہے جب اندھیرہ ہو اجالہ ہو جائے تو آپ دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ راستہ ہے یہاں نہیں جانا یہاں جانا ہے اور جب اجالے میں بھی لوگ ٹکرا ٹکرا گئے گرنے لگے اس کا مطلب تقویٰ نہیں ہے سمجھداری نہیں ہے اور برابر سے آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے آگا تقویٰ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا سوال میں یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تقویٰ کیا ایسا ہے کہ زندگی کی جو بھل بھلیہ ہے ان سے مطلب ہمیں باہر نکالنے کا ایک راستہ ہے کیونکہ لگتا ہے کہ تقویٰ ہی تک پہنچنا پہلے بات تو مشکل ہے اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو بات بنیں گی دیکھیں یہ بھی سوال بہت اچھا ہے تقویٰ بہت آسان چیز ہے یعنی سمجھنا آسان چیز ہے یعنی تقویٰ یعنی دین کے مطابق عمل کرنا یہ اللہ آپ سے چاہتا ہے یہ ملکہ اس کو لانا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ چیز تو ہمارے لئے یہ تو ہمیں سمجھ میں آگیا کہ وہ کام مت کرو جس سے اللہ نے منع کیا ہے اب وہ کام کرے جس سے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ تقویٰ ہے لیکن یہ کرنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لئے خود آپ خدا سے مدد مانگئے کہ میں اللہ تو توفیق دے دیکھیں ہم تو اس قدر ناچار ہیں اور ناتواں ہیں کہ ہم اگر اپنی طاقت پر بل پر چلیں گے تو دو قدم بھی نہیں چل پائیں گے ہم اس کام کے لئے بھی اسی وجہ سے آپ مہیں مبارک رمضان میں انشاءاللہ ہمارے ناظرین ان دعاوں کو پڑھ رہے ہوں گے جو دعائیں ہر روز کی ہیں ان دعاوں میں بار بار ایک چیز کی طاق میرے اللہ تو توفیق دے مجھے روضہ رکھنے کی میرے اللہ تو توفیق دے مجھے سہر میں اٹھنے کی میرے اللہ تو مجھے توفیق دے اپنی اطاعت کی یعنی ہر لمحہ انسان جو ہے خود نماز کے لئے خدا سے توفیق مانگے روزے تو اس راستے پہ بھی چلنے کے لئے ہم ہر لمحہ خدا سے کیا کریں دعا مانگتے رہے ہیں اور یاد رکھئے کہ ہمیں اپنی طاقت دیکھ کر مشکل لگتا ہے دین پر چلنا لیکن جب خدا سے ہم آتے ہیں کمک اور مدد مانگتے ہیں تو پھر یہ کام آسان ہو جاتا ہے اسی لئے تو ہر پروگرام کے بعد ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں ملہب ہم لوگوں کے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں ہم یہ بولتے ہیں توفیقات میں اضافہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق اتا کرے تو آج بھی اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ آگا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اتا کرے کہ ہمیں بہترین طریقے سے عمل کرسکیں ان باتوں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو مولانا صاحب انشاءاللہ اگلے اپیسود میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے اس پروگرام کو ناظرین یہاں پر ختم کرتے ہیں کل کے پروگرام میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے ہمیں دیجئے اجازت ہماری ٹیم کے ساتھ اب تک رکھئے اپنے اپنوں کا خیال خدا حافظ موسیقی